اور سامنے کپتان روش شرما ہے اور ان کے ساتھ سمن گلائیں اور اوبر کی پہلی وال کریں گے یہ بہت مہتپور مقابلہ ہے اور دیکھئے پہلے اوبر کی پہلی وال سامنے کپتان روش شرما یہ دیکھئے لیکس سائیڈ پہ بے عدی خراب گیند بازی اور اس کا فائدہ اٹھایا کپتان روش شرما نے اور چوکا جڑیں گے یہاں پہلی وال پہ چوکا جڑ کے بڑے انداز میں چوکا بٹھو رہا ہے اور کیا بات ہے روش شرما آج اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں زیان پہلی وال اور دیکھئے اگر آپ بلے باز کو موقع دیں گے تو پھر بلے باز چھوڑے گا نہیں زیان لگاتار یہاں پہ اچھی گیند بازی کرنی پڑے گی پاکستان کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے اور ایک بار نظر ڈالیں گے اگر ہم تو یہ دیکھئے بلکل لیکس سائیڈ پہ وال تھی روش شرما بلکل تیار تھے اور بلکل مانو لولی پاپ آیا ان کے سامنے اور انہوں نے جھڑ دیا ہے کمال کا چھوڑ اور اس شوڑ کے بعد آتمی بسواس ضرور بڑھے گا بھارتیہ بلے بازوں کا بھارتیہ کپتان روش شرما کا کیوں کہ اگر آپ خراب وال دیں گے جب آتمی بسواس بڑھے گا تو پھر آنے والے سمائے میں اور بھی بڑیا بلے بازی کر سکتے ہیں کپتان روش شرما ایک بار پھر سے پہلے اوبر کی دوسری بال اور یہ لیجے وائری کنارہ جڑا دو فیلڈر کے بیچ میں سے چھار رن پر ٹوریں گے دیکھئے رن کیسے آسانی سے چرائے جاتے ہیں آج ہم کپتان روش شرما سے سیکھ سکتے ہیں یہاں دو بالوں میں انہوں نے آٹھ رن بنا دیئے ہیں اور اب دیکھئے بھارتیہ ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے آٹھ رن زیرو وکیٹ کے نقصان پر کپتان روش شرما دیکھئے بال کو دیکھا بال میں زیادہ گتی نہیں تھی اور بلکل انتہم سمجھ میں بال پہ بھلا لگایا اور آپ دیکھئے تین تین فیلڈر بام موجود تھے اور تینوں فیلڈر کے بیچ میں سے بال کو نکالا چار رن بٹورے کپتان روش شرما وڑیاں فارم میں نظر تو آرہے ہیں اس مقابلے میں لیکن دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمنٹ میں ذہن لکھے آپ کا نام لکھے زیانہ اس وڑے مقابلے میں دیکھنا ہوگا کون باجی مارے گا یہ سات میچوں کی سیریج لگاتار چل رہی ہے جس میں یہ پہلا اوبر چل رہا ہے زیانہ یہاں پہ تیسری وال کرنے کے لیے سینس آفریدی تیار ہے سامنے روش شرما یہ اچھی اپیل ہے لیکن زیانہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نوٹ آؤٹ رہیں گے کیونکہ وال لیکس ٹم کو چھوڑ رہی تھی اور دیکھیں امپار نے بھی نوٹ آؤٹ دیا ہے کیا پاکستان ریبیو کیلئے جا سکتی ہے زیانہ بات چیت ہو رہی ہے کپتان اور والرز اور الگ جو بکٹ کیپر ہیں لیکن دیکھیں انت میں نرنہ لیا گیا کہ وہاں پہ ریبیو نہیں لیا جا گیا یہ دیکھیں لیکس سائٹ پہ تھی وال اور کپتان روش شرما کافی زیادہ آنگے آگئے تھے اور بھلے بات کو فالو کیا تھا سائنسہ اپری دین ہے اور اچھی ڈیلیبری اچھی بھاپسی میں سمجھتا ہوں زیانہ سامنے کپتان روش شرما تیار ہے اور دیکھنا ہوگا کیا کریں گے ہاشٹ بولر اور یہ لیجے کچھ اللہ کرنے کا پریاس لیکن نو بول زیانہ امپار نے نو بول دی ہے لیکن بھارتیہ بھلے بات آج رن کیلئے جانا چاہ رہے تھے اور اگر یہاں رن آؤٹ ہوتے ہیں تو آؤٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ رن آؤٹ تو نو بول میں بھی ہوتے ہیں اور دیکھئے تین باروں میں بھارت کا سکور ہے دس رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ پاکستان کے گیندباس سائنسہ اپری دین کے دورہ بہت بڑی گلتی ہوئی دیکھئے ہک شوڑ لگانا چاہ رہے تھے یہ کافی قریبی معاملہ ہیلمٹ میں جا کے بول لگی بھاگ سالی رہے روش شرما آکی جیادہ چوٹ نہیں آئی اور دیکھئے جب بول ہیلمٹ میں لگی دی تو روش شرما کو پتہ نہیں تھا کہاں ہے بول رن کے لیے بھاگ گئے تھے پھر وہاں پہ شمنگن نے منع کیا اور دیکھئے اگر آپ ایسی نو بول کریں گے بھلے باجوں کو موقع دیں گے تو پھر بھلے باج ان موقعوں کو چھوڑیں گے نہیں گبائیں گے نہیں بڑے شوڑ لگانے میں بلکل بھی کترائیں گے نہیں زیان دسرن ہو گئے ہیں بھارتی ٹیم کا سکور دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں لکھے آپ کا نام لکھے زیان پہلے اوبر کی چوتھی وال کری جائے گی کپتہ روش شرما او ایک اور اچھی ڈیلیبری اور روش شرما سمجھ نہیں پھائے اور یہ تو فری ہیٹ وال تھی اس فری ہیٹ وال پہ بڑا شوڑ لگانا چاہیے تھا لیکنہ سفل رہے کپتہ روش شرما اور میں سمجھتا ہوں سینس آفریدی کی بڑھی آپ سے ہوئی ہے اس مقابلے میں دیکھیں شروعات کی دو بال پہ دو چوکے لگائے تھے اور ابھی آپ دیکھئے ایک نو بال کر چکے ایک فری اٹ کر چکے لیکن اس کے باوجود ماتر دس رن دیئے انہوں نے زیان پہلے اوبر کی پانچ بھی بال کرنے کے لیے ایک بار پھر سے تیار سینس آفریدی سامنے کپتہ روش شرما اور اب ان کا کیا اپروچ رہتا ہے اوہ یہ لیجے اور اس بار تو چھے رن بٹوردے نظر آئیں گے بھارتیہ کپتان زیان کمال کا شور لگایا بال کو اپنی تکانے دیا اور پل کیا ہے اور درسکو کے بیچ میں بال گئی ہے اور دیکھئے بابا رازم لگا تار فیلڈ میں کر رہے ہیں پریبطن زیان دوستو یہ سات میچوں کی سرنکلا چل رہی ہے جس میں یہ تیسرا مقابلہ ہے پہلے دو مقابلوں میں دونوں ہی ٹیم ہے ایک ایک مقابلہ جیت چکی ہیں اور آج پھر سے پاکستان نے جیتا پہلے تھا اور آج کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے بھارت کو یہ مقابلہ جیتنا چاہیے اگر آج جیتیں گے تو دو ایک سے بڑھت بنا سکتے ہیں لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے لئے لائک بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کریں کمینڈ میں زہین لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سیر کا نام زیان اس سے ہمیں پتا چلتا ہے آپ بھارت کے کس کونے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں زیان سولہ رن بنا لیے ہیں زیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور اب انتم بال کریس آئے گی یہاں یہ مہتپور ڈیلیبری ہو سکتی ہے ایک بار پھر سے تیار اور یہ رسکی شوڑ نیچے فیلڈر کے سر کے اوپر سے بال نکل جائے گی اور ایک اور چوکہ مل جائے گا کپتا روش شرما کو اور یہ لیجے سمنگل سٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں پہلے اوپر کی سماپتی ہو گئے اور اب بالنگ کرنے کے لئے محمد آمیر کو یہاں اور اب دیکھنا ہوگا بھارتی بھلے باج کس طریقے کا اپروچ اپناتے ہیں خاص کر میں سمنگل کی بھلے باج دیکھنا چاہوں گا یہ یوپا بھلے باج انہوں نے کافی زیادہ پربابت کیا ہے اور آنے والے سمجھ میں ان کا کھیل کیسا رہتا اس پر بھی بہت کچھ نربر کرے گا دیکھیں بھارتی ٹیم نے بیس رن پھر بھی بنا لیے ایک اوپر کی سماپتی کے بعد دوسرا اوپر کرا جائے گا محمد آمیر تیار ہے دوسرا اوور کرنے کے لئے سامنے سمنگلیں پھلی وال کلیں گے اور یہ لیجے لونگ آب کی اوپر سے بنا شوڑ جڑیں گے چھکا بٹو رہیں گے یہ کمال کا شوڑ جڑا چھکا بٹو رہا اور یہ اچھی سروات کر لیا بھارتی بھلے باز نے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کمال کا شوڑ لونگ آب کی اوپر سے چھکا بٹو رہا اور دیکھئے تھالیاں گونج اٹھئے اس چھکے کے بعد یہ یوبا بھلے باز توفان کی طرح جب کھیلتا ہے تو پھر رکھتا نہیں ہے اور محمد آمیر کے پاس بہت ایکسپیرینس ان کو گند بھاجی میں بیریسن دکھانا پڑے گا اور پاکستان کو کئی نہ کئی پریاز کرنے چاہیے کہ یہاں پہ ایک وکیٹ چٹکایا جائے کیونکہ اگر ایک وکیٹ یہاں مل گیا تو یہاں پہ بھارتی ٹیم کو دباؤ میں ڈالا جا سکتا ہے یہاں دوسرا اوبر لگا تار پرگتی پہ محمد آمیر تیار ہے دوسرے اوبر کی دوسری وال کریں گے یہاں سامنے شومنگلو یہ لیجے ایک اور رسکی شورٹ لگایا دو فیلڈر کے بیچ میں سے وال گئی ڈی پوائنٹ پہ اور اس بار تو چوکہ مل جائے گا لیکن دیکھئے بھائری کنارہ لگا تھا شورٹ کہیں کھیلنا چاہے رہے تھے وال کہیں گئی لیکن بھاگے کا سانت ملا ہے سامنگل کو دونوں ہی ٹیموں کا پریاس ہے اس مقابلے کو جیت کے سیریج میں بڑت بنائی جائے ایک اور بڑا شورٹ اب آم ہے وال فیلڈر نہیں ہے اور اگر ہوتے بھی تو درسک بن کے رہزاتے زیانچی تھی یہ بڑا شورٹ ہے اور وال دیکھئے بلکل درسکوں کے بیچ گئی ہے اور لگا تائر بھارتی درسکوں کا سپورٹ مل رہا ہے بھارتی ٹیم کو اور دوستو آپ لوگ بھی تھوڑا پیار دکھائیں بھارتی ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے لائک کرئے چینل کو سسکرائب کرئے کمینڈ میں ذہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام لکھے چھتیس بھارت نے بنا لیے زیا محمد آمیر ایک بڑا نام ہے پاکستان کے لیے لیکن آپ دیکھئے کہ یوبا بلے با جو شمن کے لیے وہ کیسے پٹائی کر رہے ہیں محمد آمیر کی یہ دیکھئے لانگو پہ شور لگائے اور دوستو جو لوگ روج ہمیں دیکھتے ہیں میں ان کا دل سے سکریہ دا کرنا چاہوں گا یہاں ایسا جو پیار آپ ہمیسہ دکھاتے ہیں آپ کا بہت بہت سکریہ ہے دل سے آبار ابھی نندن ہے چھتیس رن بھارت نے بنا لیے ہیں زیرو ویکٹ کے نقصان پہ اور دیکھئے ابھی تو بہت کچھ آنا بانکی ہے یہ کھیلی کچھ ایسا ہے سیاں دوسرا اوہر لگاتار پرگتی پہ ہے تین بال ہو گئی ہے محمد آمیر ایک بار پھر سے چوتھی بال کرنے کے لیے اور دیکھئے میں دیکھنا چاہوں گا اپروچ کیا رہے گا سمانگل کا اور اپروچ بلکل کیلئے رہے ان کو تابر توڑ بلے واجی کرنی ہے رکنا نہیں ہے اور یہ دیکھئے بلکل کلائیوں کے سارے پرفیکٹ شور لگایا ٹائمنگ کافی لا جباب تھی اور بڑے ہی آسانی سے چوکہ بٹو رہا اور دیکھئے بابا رازم آئید محمد آمیر کے پاس یہاں کچھ تو باتچیت ہوئی تھی لیکن کیا رننیتی بنائی گئی ہوگی کیونکہ دیکھئے روکنے کا پریاس یہاں پہ کیا جا رہا ہے اگر آپ بکیٹ نہیں چٹکا پارے تو کم سے کم آپ رنوں کو روکیے اگر آپ رنوں کو روکیں گے تو بھارتیہ بلے باجوں کے اوپر دباؤ بنے گا اور جب دباؤ بنے گا تو پھر گلتیاں ہوں گی اور جب گلتیاں ہوں گی تو پھر وکیٹ گرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور جب آپ کو وکیٹ ملیں گے تو آپ کی بابسی ہوگی یہاں یہ تو ایک مول منتر ہے اور محمد آمیر کے پاس اتنا ایکسپیریانس ان کو بتانے کی عابض سکتا نہیں ہے لیکن دوستو لگاتا لائک کرتے رہے چینل کو سسکرائب کرے آپ لوگوں کا ہم سے جڑنے کیلئے بہت بہت سکریہ کمنڈ میں آپ کا نام لکھے آپ کے گاؤں کا نام زیاں یہ بڑا مقابلہ چل رہا ہے چالیس رن بھارت نے بنا لیے ہیں زیرو وکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوبر لگاتار پرگتی پہ ہے اور پانچ بھی بول کریں گے محمد آمیر سامنے موسود ہے اور دیکھ نہ ہوگا اب کیا کریں گے زیاں ایک بار پھر سے دوسرے اوبر کی پانچ بھی بول اور یہاں پہ دیکھئے بڑا شورٹ چھے رن کے لیے اور ان کا جب ہائی بیک لپٹ آتا ہے تو پھر دیکھئے بول سٹیڈیم کے بلکل باہر جا کے گرتی ہے یہ دیکھئے شومن گل چھا گئے ہیں فرن فڈ باہر نکالا اپنے آپ کو ایجسٹ کیا پروپر لی اور دیکھئے بلکل بول بھلے کے بیچوں بیچ آئی اور چلی گئی ہے درسکو کے بیچ میں چھکا بٹورا چھالیس رن بھارت نے بنا لیے ہیں زیرو وکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوبر چل رہا ہے یا اس بڑے مقابلے میں لگاتار بھارتیہ ٹیم پریاس کر رہی ہے کیسے نہ کیسے کر کے ایک بڑا ٹارگیٹ سٹ کیا جائے اور پاکستان کو اور آکے سیریج میں پرابری ماب کرے گا بڑت بنائی جائے دیکھئے پاکستان بھی ایک بڑیہ ٹیم ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ مد بھولیے کہ بھارتیہ ٹیم کے بلے باز یہ کپی کھوکھا رہے ایک بار اگر چل گئے پھر رکھتے نہیں اور آپ دیکھئے انتیم بول آنی باقی ہے اور بھارتی ٹیم پچاس رن کے کپی قریب ہے یہ انتیم بول ہے اور یہ تیسرا مقابلہ چل رہا ہے سیریج کا اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بچی ہوئے چار مقابلے دیکھنا ہے سیریج کے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے آپ سبھی کام سے جڑنے کے لئے بہت بہت سکرہ دل سے آبار ابھی نندن انتیم بول کریز آئے گی لائک سسکرائب لگاتار کرتے رہیے زیان دوسرے اوبر کی انتیم بول محمد عمر تیار سامنے سمنگل او یہ دیکھئے کپی کمال کی گیند پاجی بلکل آؤٹسائیڈ آب گیند پاجی کریب وال کو ٹرن کرایا اور سمجھ نہیں پائے سمنگل بیٹ کرایا انتیم بول پہ لیکن دیکھئے ہریس راف دیکھئے بڑا نام ہے ہریس راف رائٹ آم فاسٹ بولر ہیں اچھی گیند پاجی کرتے ہیں اور ان کے سامنے بھارتیے کپتان روش شرما رہیں گے 18 پہ کر رہے ہیں روش شرما بلے باجی ساتھ والوں کا کیا ہے انہوں نے سامنا اور تیسرا اوبر ہریس راف کریں گے اور دیکھنا ہوگا ان کی کیسی شروعات رہتی ہے اس اوبر میں یہاں ایک بار پھر سے سلپ لگا کے رکھی ہے تیسرا اوبر کی پہلی وال یہ بڑا شوڑ ہے اور میں کہوں تو اس مقابلے کا یہ سب سے بڑا شوڑ لگایا ہے کپتان روش شرما نے اور دیکھئے پورے بھارتیہ درسک جھوم اٹھے ہیں شوڑ کے ساتھ دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ روش شرما اگر یہ چل گئے تو تو پھر بہت زیادہ مسکل آنے والی ہے یہاں پہ یہاں بھارت کا سکور بابن رن ہو گئے ہیں پچاس رنوں پہ پہنچا دیا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کپتان روش شرما ان کا بھلہ تو چلتا ہی ہے اور ایک بار اگر آپ نظر ڈالیں گے بلکل تیار تھے اگیندہ ٹرن شوڑ لگایا فرن فوڈ وہاں نکالا اور دگی پاور کو کرتے ہیں جنریٹ اور مٹ بکٹ کی اوپر سے بہت بڑا شوڑ جڑا چھکا بٹورا اور میں کہوں تو تیسرے اوبر کی بھی بڑیاں شروعات ہو گئی ہے زیاں ایک بار پھر سے تیار گیندہ آج ہری سراب کریں گے دوسری وال زیاں یہ بھی بہت زیادہ مطموع ڈیلیبری ہونے بالی ہے سامنے بھارت کے کپتان روش شرما یہ لیجے نزاکہ دکھائی چھکا بٹورا کیسے رن بنائے جاتے ہیں کوئی روش شرما سے سیکھ لیجے بڑیاں شوڑ لگایا چھکا بٹورا زیاں بھارت کے سکور ہو گیا ہے چھپر رنج زیرو بکیٹ کے نقصان پہ سنگر سے پور بھرا مقابلہ ہے چیزیں کب بدل جائیں پتہ چلتا نہیں ہے زیاں تیسرے اوبر کی تیسری وال ایک بار پھر سے اوہ یہ اچھی کبھر ڈرائیب اوہ یہ لیجے کھوڑ چھکا روش شرما کیا باد بڑی آساری سے شورٹ جڑ رہے ہیں ایسا لگی نہیں رہا مانو کوئی دکتوں میں اوہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کبھر ڈرائیب لگایا چوکا بٹورا اور مانو آج تو پھر بھی فار میں نظر آ رہے ہیں اور ان کا پلہ تو صدا بہار ہے اکثر یہ اچھی بلے بازی کرتے ہیں دوستو ایک بار کبھر روش شرما کیلئے لائک بٹن تبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں زہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام جی ہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ بھارت کے کس کونے سے دیکھ رہے ہیں جی ہاں تیسرے اوبر کی چوتھی بول تیار بازی کرنے کے لئے روش شرما بھلے بازی کرنے کے لئے تیار اور یہ لیجے کھوڑ اچھا شوڑ اور لگاتار اوف سائیڈ میں اپنا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں نسانہ بنائے ہوئے ہیں اور رن بھٹو رہے ہیں کیا بات ہے یہ بڑیا انداز ہے یہ ناجباب انداز ہے اور اگر ان کا بلہ ایسے ہی چلتا رات بھر پاکستان کے لئے بہت ہی زیادہ مصیبتیں کھڑی ہونے بھالی ہیں زیاں کپتان روش شرما کو روکنا پڑے گا چوسٹر بھارت نے بنا لیا ہے بکیٹ گوایا نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ شروعات میں اگر آپ بکیٹ نہیں چٹکائیں گے تو ٹارگیٹ بڑا بنے گا زیاں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی انو ساسن کے ساتھ گینبازی کرنی پڑے گی سیاں لگا تار تیسرا اوبر چل رہا چوسٹر رن بھارتیہ ٹیم نے بنا لیے آنگے کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا تیسرے اوبر کی پانچویں بول کپتان روش شرما تیار ہے زیاں فل ٹوز بول بڑا شوٹ گین نے پریاس کنیکسن بنا نہیں لیکن پھر بھی بول نکل جائے گی چکے کے لیے زیا دوستو چھو لوگ بھی یوٹیوب پہ بڑے مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہو بھی نندن کرتا ہوں اور آپ سبھی سے انروت کرتا ہوں بھارت ٹیم کے لیے بھارت تیز کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمنٹ میں زہین لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سیر کا نام اور اب تیسرے اور کی انتم بول کریز آئے یہ مد بولیے سمن گل نے بھی رن بن لیکن جب کپتان اپنی جمع داری نبائے پھر باقی ان کے یودہ تو اپنا کام کر دیتے ہیں نسیم سا آئے چوتھا اوال لکھے پھر دیکھیں پاکستان لگا تار فاشٹ بولر سے اٹیک کرا رہا ہے سپن گر بازی ابھی تک لگائی نہیں اور بھارت نے چھتر بنا لیے چوتھا اوال نسیم سا لے سامنے سمن گل ہیں دیکھ یہ دیکھنا پڑے گا سمن گل کیسی بلے بازی کریں چوتھے اوال میں اور پاکستان کا یہی ٹارگیٹ رہے گا کہ کم سے کم اس اوال میں ایک وکیٹ چٹکایا جائے اگر بکیٹ چٹکائیں گے تو پھر موقع بنیں گے موقع بنانے پڑیں گے لیکن اگر آپ ٹوس کریں گے تو موقع تو پھر بھارتی ٹیم کے بلے باز بنائیں گے یہ لیجئے سمن گل کے بلے سے ایک اور بڑا شوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور چھکا بٹو رہا ہے لانگ آن کی دس پہ کیا بات ہے یہ بڑی انتاز ہے بھارتی بلے بازوں کا دوستو ایک بار بھارتی ٹیم کے لیے بھارت دیز کے لیے بھارت ترنگ کے لیے لائک کا وٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمینڈ بزہین لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام لکھے سیاں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں سے پتا چلتا ہے بھارت کے کس کونے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے بھارت کا سکور 82 رن 0 وکیٹ کے نقصان پہ نسیم سا دیکھئے ان کو لایا اور بھارت درس کو کی اگر آپ بات کریں لگات سپورٹ ان کا زاری ہے کیا بھڑیاں یہاں پہ شپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار پھر سے چوتھے اوبر کی دوسری وال کریز آئی گی سیاں ایک اور فول ٹوس ایک اور بڑا شوڈ ایک اور چکہ سمن گل لگاتار بڑیاں بلے بازی کر رہے ہیں رکھنے کا نام لے نہیں رہے سیاں انہوں نے کمال کر دیا اس مقابلے میں سیاں یہ عدبد بلے بازی ہے یہ کمال کا پردرس نے سیاں بڑیا انداز میں شوڈ لگایا چھکہ بٹورا کیا بات ہے یہ مقابلہ دیرے دیرے بھارتی ٹیم دو بھی نینٹ کرتی نظر آرہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ چوتھا یوبر چل رہا ہے اٹھاسی رن بنا لیے اگر آپ سوچ اسی پرکار سے اسی رن ریٹ کے ساتھ آنگے بھی بڑھتی رہی بھارتی ٹیم تو پھر پاکستان کے لئے مسکل ہونے بالا بکیٹ چاہیے اور بھارتی ٹیم اگر یہ مقابلہ جیتے گی تو اس سی ریج میں وڑت بنا سکتی ہے اور ایک بھار نظر ڈالیں گے شوٹ پر بلکل 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 سیدھا شوٹ لگایا اور ایک اچھی بات ہے سومنگل بلکل سیدھے بلے سے بلے بازی کر رہے ہیں اس کا فائدہ انہیں لگاتار مل رہا ہے سیہا چوتھا اوور نسیم سال لگاتار کرتے ہوئے نظر آ رہے سومنگل تیار ہے اور ابھی تو برہاٹ کھولی کھانا باقی ہے اور مجھے لگ رہا یہ بھی چہرن ہو سکتے ہے سیہا یہ بھی چکا ہے بھارتی ٹیم لگاتار بڑے لکس کی طرح بڑھ رہی ہے سیہا انہوں نے کمال کر دیا ہے رنوں کی برسات کر دی ہے اور ایسا اگر چلتا رہا تو مانو بھارتی ٹیم سیریج میں بڑھت بنانے کا بہت اچھا موقع ہے اور دیکھئے بابر آزم آئے ہیں بات چید ہوئے اور دیکھئے نراسہ سب طور پہ نظر آرہی اگن بات کے چہرے پہ سیاں دیکھئے اگر آپ اتنی پٹائی کھائیں گے تو پھر نراسہ آنا تیہ لیکن دوستو آپ لوگ اپنا پیار دکھائی بھارت ٹیم کیلئے بھارت دیس کیلئے لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے کمینڈ میں لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سیر کا نام لکھئے اس کے بعد چھار اور مقابلے آنے واقع ہیں تو تیار رہی ہے اور سسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر مقابلے آپ دیکھ پائے پوری سیرچ کا آنند آپ لے پائے چوتھی وال جی ہاں ایک بار پھر سے یہاں پہ کچھ الگ کرنے کا پر آستہ لیکن سمجھ آیا نہیں وہاں پہ چوتھے اوبر کی چوتھی وال پہ ایک رن لیا ہے بھارتی ابل باز زون اور شٹائک پہ کپتان روش شرما پہنچ گئے ہیں جی اور روش شرما پچاس رن کے کافی قریب ہیں کیا اس مقابلے میں بھی پچاس رن بنا پائیں گی یہ بڑا سوال ہے دیکھیں سیریج میں ایک پچاس رن پہلے بنا چکے ہیں اور اب ان کے پاس ایک اور موقع ہے ایک اور پچاس رن بنانے کا سیاں گیند باز تیار نسیم صاحب پانچ پانچ بھی بول کریں گے اوہ یہ لی بلکل بول بل لیکن اچھلے بھاگ میں لگی لیکن ٹائمن کافی لا جباب اور چکے کے ساتھ سومن گل پچاس رن پورے کرتے نظر آئیں گے سیاں سومن گل نے چڑھ دیا ہے پچاس رن اور دوستو ایک بار سومن گل کا سوگت کر ساتھ سومن گل کی لیے تھوڑا پیار دکھائیے لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے کمنٹ میں لکھئے آپ کا نام لکھئے چین تھوڑا پیار دکھائیے بڑا مقابلہ ہے سنگر سے پونڈ بڑا مقابلہ انتیم بول کرنے کی لیے تیار اور میں یہ سوچ رہا ہوں بولر سے گنبازی کرائیں کیونکہ ان کی پاسٹ بولنگ کافی اچھی ہے زیان انتیم بول کے لیے تیار ہے لیکن دوستو جو بیڈیو کے نیچے سپید کلن میں سسکرائب کا بٹن دکھرا اس کو دبا دیجئے لائک کریے سسکرائب کریے اور اپنے بھارت دیس کا تھوڑا بول کو بیجاب آترہ میں اور یہ لیجے گھور چھکا انڈیا نے پاکستان ٹیم کے دھاگے کھول دیئے اور دونوں ہی بلے باج بڑیاں طریقے سے بلے بازی کرے ماب کرے گا انتیم بول پر شومن گل شور لگ آج تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ روش شرمہ ہی دیکھ رہے مجھے ماب کرے گلتیا ہو جاتی ہے انسان سے اور دیکھئے انتیم موبر بھی لیپ میڈیم گین باز کسے کھرا رہے ہیں بابا رازم یہ رن نیتی کیا کام آئی گی یہ دیکھنا ہوگا پچ موبر کی پہلی وال اسمان خان کریں گے کپتان سامنے موضود ہیں اور دیکھئے پچاس رن کے کافی قریب ہے یہاں کیا پچاس رن بنا پائیں گے پہلی وال آؤٹ سائیڈ آف اچھی ڈیلیوری لیکن اس سے بھی اچھا یہ شور گیپ میں ڈھکیلا اور چار رن بٹو رہیں گے یہ لیجئے کمال یہاں پہ ہو گیا رویش شرما نے پچاس بنا دی زیاد دوستو ایک بار سوگت کر دیجئے کپتان رویش شرما کا جس پرکار سے لگاتار بلے بازی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے لئے اچھا پردرسن کر رہے ہیں اور دیکھئے بڑی شور لگایا انہوں نے ایک بار پھر سے تیار رویش شرما بلے بازی کرنے کے لئے اسمان کان او یہ اچھی بول سیدھا فیلڈر کے آتوں میں اکر کار پہلا وکیٹ مل گیا ہے اور یہ دیکھئے بافسی کا سنکناد کر دیا ہے پاکستان کی ٹیم نے یہ وکیٹ چاہیے تھا یہ بہت جیادہ جروری تھا جروری پھر اپنا کام کر گئے ہیں بابن بنا کے گئے ہیں اور آپ دیکھنا پڑے گا بھلے باجی کون ہے برات کوئلی آئے ہیں برات کوئلی بچی ہوئی والو پہ کیا فائدہ اٹھا پائیں گی یہ تو بڑا سوال ہے لیکن دیکھئے یہ سیرج کا تیسرا مقابلہ ہے پہلے دو مقابلوں میں دونوں ہی ٹیم ہے ایک ایک مقابلہ جی چکی ہے تو یہ سات میچوں کی سرنکھلا چل رہی ہے اگر آج کا مقابلہ پاکستان جیت ہے تو پھر بچی چار مقابلوں میں ماتر دو جیت پڑھیں گے اور اگر بھارتی ٹیم جیت تو بڑیا کیج پکڑا وہاں پہ اور اب دیکھئے تیار ہیں پانچ وے اوبر کی تیسری بال کے لیے اور یہ لیجے بھرات کوئلی کیا بات ہے کمال کی شروعات کری انہوں نے چھکا چڑھ دیا ہے بھرات کوئلی جس چیز کا ہم انتجار کر رہے تھے کیا آج بھی ان کا بھلہ چلے گا تو جی ہاں اس کا جواب ہے جی ہاں چلے گا اور دیکھئے آج بھلہ چلا ہے بھرات کوئلی کا زبر چس انداز میں چلائے اور دیکھئے چھکا بٹو رہا ہے اور بھارت کا سکور پہنچ گیا 116 رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ اسمان خان دیکھئے بکیٹ چٹکا ہے لیکن انتیم کی بول اگر اچھی نہیں کریں گے تو آپ کا جو پریاس ہے وہ اسفل ہو جائے گا اور دیکھنا ہوگا بھارت ٹیم اور کتنا بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرے گی پچ وی اوبر کی چوتھی بول ایک بار پھر سے کری جائے گی پٹ کی دکھا دیا ہے انہوں نے کی کی یہ ورلڈ کے نمبر ون کھلاڑی ہیں جیان ان کا نام بڑا ہے اور یہ کھلاڑی بہت بڑے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس وہ چھمتا ہے وہ قابلیات ہے لیکن آپ دیکھئے بڑی آسانی سے بڑی ہی پیار سے ایسے بار پھر سے بڑا شاٹ اور یہ لیجے نکل گئی ہے زیا وال نکل گئی ہے چھکے کے لیے اور ورات کوئلی نے تین وال پہ تین چھکے جڑھ کے پورے مقابلے میں کھل بلی مچا دیا پاکستان اب دباؤ محسوس کرتی ہوئی نظر آرہی ہے اس مقابلے میں دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا یہ کرکیٹ ہے چتہ کا کھیل ہے یہ چیز کب بدل جائے کسی کو پتہ نہیں اور 128 پہ بھارتی ٹیم پہلے ہی پہلے پہنچ گئی اور یہ بڑا ٹارگیٹ ہے زیا اور اب دیکھئے یہاں سے اگر ایک اور چھکا آیا تو 134 اور 135 بہت مسکل ہونے والا ہے پاکستان کے لئے اسمان کان تیار انتم بول کرنے کے لئے لیکن دوستو میں سوی سے انرود کروں گا بھارت ٹیم کے لئے وارت دیش کے لئے لائک کا بٹن تبا دیجئے چینل کو سسکرائب کریے کمنٹ میں لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سیر کا نام زیان ہمیں تھوڑا بتائیے پیار دکھائیے کمنٹ کریے ذہن لکھئے آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ بچ سکتا ہے ہمیں زیان ایک بار پھر سے تیار ہیں گن باج اور سامنے برات کولی ہیں بلکل توفان ہی انداز میں کر رہے ہیں بلے بازی انتم بول کھلیں گے سپاری کی زیان اور یہ لیجئے انتم بول پہ بھی چکھا جڑیں گے وڑا ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور آپ پاکستان کو چاہیے 135 رن کیا بنا پائے گی یہ بڑا سوال ہے زیان لیکن دوستو سبھی سن رود ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم سر بھارتی ٹیم کی بلے بازی دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہیتے ہیں پاکستان کی بلے بازی دیکھنا کی کون جیتا اس مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے